کلم نہ کاغذ، پانی کی چھاگل اور نہ بیٹھنے کو کرسی۔ ایک استاد سہرا کی تپتی ریت پر لکڑی کی ایک چھوٹی سی کھپچی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ جو کچھ وہ لکھتا اس کے سامنے ریت پر بیٹھے بچے وہی منوان ریت ہی پر کرید کر چھاپ دیتے۔ ہوا چلتی یا موسم بدلتا تو سب لکھا لکھایا بھی ہوا ہو جاتا۔ اسی جگہ ریت پر انگلیاں چلاتا ایک لڑکا ایک دن اس قابل ہوا کہ اس نے ساتھ صدیوں سے قائم تاریخی سلطنت کو فتح کر لیا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو عرب کی سب سے طاقتور اور امیر ترین مملکت بن گئی۔ یہ نوجوان پرنس فیصل بن عبدالعزیز تھا لیکن یہ سب اس نے کیا کیسے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی بائیوگرافی کا پہلا حصہ دکھا رہے ہیں۔ یہ انیس سو پانچ، نائنٹین او فائیو کی بات ہے جب سعودی عرب کا موجودہ دارالحکومت ار ریاض جو آج شاندار عمارتوں سے سجا پچھتر لاکھ آبادی والا خوبصورت شہر ہے، ایسا بلکل بھی نہیں تھا۔ یہاں تپتے آسمان کے نیچے محض چند ہزار لوگ تھے جو کچھے گھروندوں میں رہتے تھے۔ اس شہر کی سب سے شاندار عمارت یہ مٹی اور پتھروں سے بنا ہوا قلعہ تھا جسے قصر المسمک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس قلعے اور شہر میں آل سعود یعنی آج کا سعودی شاہی خاندان اور ان کے حامی آباد تھے۔ اس خاندان کے لیڈر شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے یہ قلعہ انیس سو دو، نائنٹین او ٹو میں صرف تیس آدمیوں کی مدد سے فتح کیا تھا۔ تین برس بعد انیس سو پانچ، نائنٹین او فائیو میں اسی چھوٹے سے شہر اور ریاض میں عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے نے آنکھ کھولی۔ اس بچے کی ماں طرفہ بنت الشیخ، وہابی مسلک کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن عبداللطیف کی بیٹی تھی۔ عبداللہ وحابی مسلک کے بانی محمد بن عبدالوحاب کی اولاد میں سے تھا۔ یعنی یہ بچہ باپ کی طرف سے آل سعود سے تعلق رکھتا تھا اور والدہ کی طرف سے اس کا شجرہ، اس کا نصب محمد بن عبدالوحاب سے جاملتا تھا۔ ان دونوں خاندانوں میں ڈیڑھ سو برس سے زبردست دوستی اور سیاسی اتحاد تھا۔ محمد بن عبدالوحاب نے سعودی خاندان یعنی آل سعود کا اس شرط پر برسوں پہلے، صدیوں پہلے ساتھ دیا تھا کہ وہ عرب خطے میں اسلام کو پھیلائیں گے اور محمد بن عبدالوحاب کے نظریہ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اس نظریے سے اختلاف کرنے والوں اور غیر مسلموں کے خلاف جہاد کرنے کا اہد بھی دونوں خاندانوں میں اسی وقت اٹھارویں صدی میں باندھا گیا تھا۔ اسی معاہدے کے مطابق سیاسی طاقت، آل سعود کے ہاتھ میں رہنا تھی اور مذہبی معاملات، آل وحاب جنہیں الشیخ کہتے ہیں انہوں نے تہہ کرنا تھے۔ قبائلی روایات کے مطابق دونوں خاندانوں نے اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے دن سے ہی رشتے داریاں بھی قائم کی اور یہ سلسلہ کئی نسلیں گزرنے کے بعد آج بھی قائم ہے۔ اس بچے کی پیدائش کے وقت اس کی والدہ طرفہ بنت الشیخ اپنے والد کے گھر میں تھی۔ بیٹے کی پیدائش ہوئی تو گھر کا ایک ملازم دورتا ہوا عبدالعزیز کے پاس گیا اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پیدائش کے ساتھویں روز اس کے نانا نے بچے کا عقیقہ کیا جس میں کئی دمبے زبا کر کے ایک بڑی سی دعوت کی گئی۔ اس دعوت میں ننے بچے کے والد عبدالعزیز نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور کہا میں اللہ کی کرم نوازی سے اس بچے کا نام اس کے پردادہ کے نام پر فیصل رکھتا ہوں۔ دوستو عبدالعزیز کے دادا اور ننے پرنس فیصل کے پردادہ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک زبردست ڈپلومیٹ تھا۔ اس میں دوسرے قبیلوں اور ریاستوں سے کوئی بڑا کمٹرومائز کیے بغیر اپنی بات منوانے کی زبردست صلاحیت تھی۔ عبدالعزیز اپنے دادا کی اکلمندی اور ڈپلومیسی کے قصے سنتا ہوا بڑا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے کسی ایک بیٹے کا نام بھی اپنے دادا کے نام پر فیصل رکھے۔ کسی وجہ سے وہ اپنے دو بڑے بیٹوں کا نام تو یہ نہ رکھ سکا لیکن اس نے تیسرے بیٹے کا نام فیصل بن عبدالعزیز رکھ دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا یہ بیٹا پرنس فیصل بڑا ہو کر اپنے پردادہ کی طرح ایک بہترین سفارتکار بنے ڈپلومیٹ بنے۔ ایک شہزادے کی حیثیت سے پرنس فیصل بن عبدالعزیز کی زندگی بڑے عیش و عشرت میں آرام سے بسر ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ کیونکہ آل سعود پر امن حکومت نہیں کر رہے تھے۔ ان کی سلطنت جو شروع میں صرف مجد کے علاقے تک محدود تھی چاروں طرف سے دشمنوں میں انکھری ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ ان کی سب سے بڑی اور پہلی دشمن تھی اور اس کی فوج مشرق میں کوئیت سے امان اور نیچے یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ الحصہ کہلاتا تھا۔ ادھر مغربی سمت میں حجاز تھا اور یہاں ایک بار پھر عثمانیوں ہی کی حکومت تھی۔ کیونکہ حجاز جہاں مسلمانوں کے مقدسترین مقامات مکہ اور مدینہ تھے وہاں حاشمیوں کی حکومت تھی اور حاشمی عثمانیوں کے وفادار تھے۔ ادھر آل سعود کے شمال میں آل رشید کی سلطنت تھی اور وہ بھی عثمانیوں ہی کے وفادار تھے۔ اور آل سعود کے خلاف عثمانیوں سے فوجی مدد لیتے رہتے تھے۔ یعنی تین اطراف سے تو عبدالعزیز کی سلطنت عثمانیوں کے شکنجے میں تھی۔ لیکن یہاں حجاز کے جنوب میں ایک آزاد سلطنت بھی تھی جو کسی بڑی امپائر کے زیرے اثر نہیں تھی۔ یہ الاسیر سلطنت تھی جو یمن کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر یہ بھی آل سعود کے دوست ہرگز نہیں تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہاں نجد کے جنوب میں یمن تھا اور آپ جانتے ہیں کہ یمنی تو صدیوں سے عربوں کے ان اوپری علاقوں پر قبضے کی لڑائیاں لڑتے رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی لڑ رہے تھے۔ کیونکہ عرب خطے پر اپنا کنٹرول کرنا ان کا پرانا خواب تھا۔ تو دوستو تین اطراف سے طاقتور عثمانی سلطنت، آٹمن امپائر سمیت، جنوب سے بھی دشمنوں سے گھری ہوئی آل سعود کی بادشاہت اپنے سروائیول کے لیے بے رحم جنگ لڑ رہی تھی۔ اس جنگ میں ہارنے کا مطلب نہ جانے کب تک تپتے سہراؤں میں اہل خانہ سمیت بھٹکنا ہوتا تھا اور ہر آن بھیانک پیاسی موت بھی پیچھا کرتی تھی۔ آل سعود کو ماضی میں اس کا ایک تلخ تجربہ بھی ہو چکا تھا۔ جب اٹھارہ سو اکانوے، ایٹین نائنٹی ون میں آل رشید نے ان کے مرکزی شہر الریاض پر قبضہ کر کے نجد کی سلطنت ہی ختم کر دی تھی۔ جان بچانے کے لیے آل سعود کو بھاگ کر کوئیت میں پناہ لینا پڑی تھی۔ پرنس فیصل کے والد عبدالعزیز کی عمر اس وقت دس یا پندرہ برس تھی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ صرف بارہ برس بعد عبدالعزیز واپس آیا اور مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ اس نے الریاض کو آل رشید سے پھر چین لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب عبدالعزیز نے ریاض کے گرد ایک تگڑی سلطنت کی بنیادیں بھی رکھنا شروع کر دی۔ کیونکہ اب کے کمزوری آپشن ہی نہیں تھا، ان کے اردگرد طاقتور دشمن ہر وقت موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عبدالعزیز نے اپنی اولاد کو جسمانی اور ذہنی طور پر سخت جان بنانے کا آغاز کیا۔ عبدالعزیز کی اسی سوچ کے تحت بچپن ہی سے پرنس فیصل کو سخت تربیت دی گئی۔ پرنس فیصل کی تربیت صبح سورج نکلنے سے دو گھنٹے پہلے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ پھر اسے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا جن میں تھوڑے سے کھانے اور پانی کے ساتھ اسے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کر میلوں تک سفر بھی کرنا ہوتا تھا۔ اسے ننگے پاؤں، بنجر، پتھریلی، گرم زمین پر چلنے کا عادی بھی بنایا جاتا تھا کیونکہ سروائیول کی جنگ میں ضروری تو نہیں کہ ہر بار بھاگنے یا لڑنے کو گھوڑا دستیاب ہو۔ یعنی گھوڑے کے ساتھ اور گھوڑے کے بغیر دونوں طرح سے ایک سخت جنگی تربیت پرنس فیصل کو اور دوسرے بچوں کو دی جا رہی تھی۔ اب جہاں جنگی تربیت پرنس فیصل کو اپنے باپ یعنی آل سعود کے گھرانے سے مل رہی تھی تو اس کی تعلیم آل شیخ یعنی اس کے ننحال کی ذمہ داری تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پرنس فیصل جب صرف چھے مہینے کا تھا تو اس کی ماں چل بسی۔ اس کے بعد پرنس فیصل بن عبدالعزیز کی پرورش اس کے نانا نانی نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اسی لیے پرنس فیصل کا بچپن اپنے نانا عبداللہ شیخ کے گھر میں گزرا۔ اسی گھر میں اس نے مذہبی اصولوں کی پاستاری سیکھی، اس کے نانا جس مسجد میں دین کا درس دیا کرتے تھے وہی فیصل بن عبدالعزیز کا پہلا مدرسہ بھی تھا اور یہیں اس نے لکھنا پرنا سیکھا۔ لیکن دوستو یہ مدرسہ بھی کیا مدرسہ تھا؟ اس میں کوئی تختہ سیاہ یا تختہ سفید تھا، نا کاغذ اور کلم تھے۔ بس ریت تھی، ایک استاد تھا اور طالب علم تھے۔ بچے مدرسے کے سہن میں ریت پر بیٹھ جاتے چٹائیاں لے کر استاد ریت پر لکڑی کے کلم سے گہرا گہرا لکھ دیتا اور طالب علم ریت پر ہی انگلیوں سے اس کی نقل کرتے جاتے۔ ہوا چلتی اور سہرا میں لکھے الفاظ اڑ جاتے لیکن پرنس فیصل کی سہرائی یاداشت میں نقش ہو جاتے۔ وہ الفاظ اس کی یاداشت سے ہوا نہیں ہوتے تھے۔ اس کی یاداشت زبردست تھی اور یہیں اس نے اسلام کی بنیادی کتابیں پڑھیں اور صرف دس سال کی عمر تک قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ جب اس کی قرآنی تعلیم مکمل ہوئی تو ریاض میں جشن منایا گیا۔ پرنس فیصل کو ایک گھوڑے پر بٹھایا گیا، کئی لوگ تلواریں لیے ایک کافلے کی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ قریبی مدارس کے طالبہ کو بھی بلا لیا گیا۔ پھر یہ سب لوگ جلوس کی شکل میں گھومنے لگے۔ پرنس جہاں سے گزرتا لوگ گھروں کے دروازے کھول کر باہر نکلتے اور شہزادے کو مبارک بات دیتے۔ پھر یہ جلوس عبدالعزیز کے محل تک پہنچا جو اس وقت بادشاہ نہیں بلکہ امیر کہلاتا تھا۔ امیر عبدالعزیز جلوس کے استقبال کے لیے باہر نکلا اور اس نے اپنے بیٹے کو چوما، اسے انام کے طور پر کچھ رکم دی اور کہا میرے بیٹے میرے لیے دعا کرو۔ عربوں کا ماننا تھا کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو اس کی دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پرنس فیصل نے بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے باپ کی کامیابی اور لمبی عمر کے لیے دعا کی۔ پھر اس نے باپ سے ملنے والی انامی رکم اپنے استاد کے حوالے کر دی۔ جب پرنس فیصل گیارہ برس کا ہوا تو اس کے والد شاہ عبدالعزیز، امیر عبدالعزیز نے اس کو دنیا کے دوسرے علوم سکھانا شروع کیے۔ اگرچہ عرب میں مذہبی تعلیم کے سوا کسی دوسری تعلیم کا تصور اس وقت نہیں تھا لیکن شاہ عبدالعزیز نے تلاش کر کے ایسے اس عادزہ بھرتی کیے جو بیرون ممالک سے پڑھ کر آئے تھے۔ یہ اس عادزہ اس کے بچوں کو پڑھاتے تھے انہی اس عادزہ سے گیارہ بارہ سالہ پرنس کو پہلی بار پتا چلا کہ دنیا میں ہر طرف ریت کا سمندر نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بہت دور ایک ایسا جہان ہے جہاں میلوں دور تک ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے دکھائی نہیں دیتے بلکہ قدم قدم پر کئی کئی منزلہ عمارتیں ہیں۔ لمبی لمبی پختہ سڑکیں ہیں جن پر گول پہیوں والی خودکار گاڑیاں گھونتی ہیں اور لوگ ہزاروں میل دور بیٹھے کسی بھی شخص سے بات کر سکتے ہیں۔ پرنس فیصل اس سنی سنائی رنگ و نور کی دنیا کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس خواب نگر کو دیکھتا عرب خطے میں پاور ڈائنامکس ہی بدل گئی بلکہ دنیا کی کل سیاست ہی بدل گئی۔ مگر کیسے؟ مائیکیوریس فیلوز پہلی جنگ عظیم جو انیس سو اٹھارہ میں ختم ہوئی اس میں سلطنت عثمانیہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہو گئی۔ اس کی وجہ سے اب عرب خطے میں ان کے اتحادی بھی ظاہر ہے کمزور ہو گئے۔ آل سعود نے تو جنگ عظیم سے کچھ پہلے ہی عثمانیوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشرق میں اس الحصہ کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن اب عثمانیوں کے ہٹ جانے کے بعد یہاں موجود باقی دو بڑی طاقتوں یعنی آل رشید اور حاشمی سلطنت نے بھی اس پورے جزیرہ نمائے عرب پر قبضے کی کوشش شروع کر دی۔ اس نئی خانہ جنگی میں آل سعود سب سے طاقتور تھے۔ سعودی بادشاہ عبدالعزیز جو پہلے ہی نجد اور الحصہ کا حکمران بن چکا تھا اس کی نظر میں سب سے اہم علاقہ حجاز کا تھا۔ کیونکہ یہاں مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ اور مدینہ تھے۔ امیر عبدالعزیز کو لگتا تھا کہ اگر وہ مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا لے گا تو ان شہروں میں حجاج کے آنے سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی سعودی خزانے میں جمع ہوگی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے مقدس مقامات پر کنٹرول سے مسلم دنیا کی نظر میں آل سعود کی عزت اور طاقت بہت بڑھ جائے گی جس سے ظاہر ہے ان کے اقتدار کو دوام ملے گا۔ ویسے بھی ان کے مذہبی اتحادی الشیخ کی نظر میں تو اصل اسلامی نظریہ انہی کے پاس تھا تو وہ مقدس شہروں کو اپنے کنٹرول میں لانا اپنا دینی فریضہ بھی سمجھتے تھے۔ تاکہ ان مقدس شہروں کو ان غیر اسلامی باتوں سے پاک کیا جائے جو ان کی نظر میں حقیقی اسلام کے مطابق نہیں تھیں۔ اب اس کے لیے ظاہر ہے آل سعود کو حجاز پر حاکم حاشمیوں سے لڑنا تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ حاشمی سلطنت نے عثمانی سلطنت کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ برطانیہ کے چہیتے بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ جب برطانوی فوج نے عثمانی کنٹرول والے شام پر چڑھائی کی تھی تو حاشمی سپاہی ان کے ساتھ مل کر عثمانی فوج سے لڑے تھے۔ حاشمیوں کی اس سپورٹ کے بدلے میں انگریزوں نے حجاز کا حکمران بھی انہیں رہنے دیا اور ساتھ میں عراق اور اردن کا سارا علاقہ بھی انہی کے حوالے کر دیا۔ حجاز کے ساتھ ساتھ عراق اور اردن کے بھی حاشمیوں کے قبضے میں چلے جانے سے حاشمی سلطنت بہت وسیع بڑی ہو گئی تھی۔ یعنی ایک طرح سے عرب خطے میں حاشمی سلطنت عثمانیہ کا متبادل سے بن گئے تھے۔ اس بڑی سلطنت اور مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر کنٹرول کی وجہ سے حجاز کا حاشمی حکمران شریف مکہ حسین بن علی مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین بننے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف آل سعود کے حکمران عبدالعزیز کی خواہش تھی کہ اسے مسلمانوں کا لیڈر مانا جائے۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ وہ حجاز کو فتح کرے اسے حاشمیوں سے بزورے طاقت چھین لے۔ یعنی میدان اب یوں سجا کہ نیا مسلم لیڈر، نیا خادم الحرمین شریفین کون ہوگا۔ اب پلیٹ میں رکھ کر تو ایک بادشاہ دوسرے کو خادم الحرمین شریفین کا عزاز دینے سے رہا۔ اس کے لیے تو جنگ ہونا تھی اور جنگ بھی ایسی جس میں فیصلہ کن کردار اس وقت کی سپر پاور برطانیہ نے ادا کرنا تھا۔ یعنی برطانیہ جس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہی یہ عزاز سمیٹنے میں کامیاب ہوگا۔ امیر عبدالعزیز کو اس بات کا پورا پورا احساس تھا کہ وہ تنہا تو حاشمیوں کو شکست دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اگر برطانیہ نے حاشمیوں کا ساتھ دینا شروع کیا تو اس کا حجاز فتح کرنے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک ڈپلومیٹک موو ایک سفارتی چال چلنے کا فیصلہ کیا جس میں برطانیہ کو اس نے ایک اہم خفیہ پیغام بھیجنا تھا۔ یہ پیغام بھیجنے کے لیے اس نے اپنے بڑے بیٹے پرنس ترکی کا انتخاب کیا۔ لیکن دوستو قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہوا یہ کہ انہی دنوں انفلوینزا کی وبا پھیلی اور پرنس ترکی اس کا شکار ہو کر چل بسا۔ سو اب سفارتکاری کا کررہ فال نکلا تیرہ چودہ برس کے پرنس فیصل کے نام۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہونے کے اگلے برس انیس انیس نائنٹین نائنٹین میں عبدالعزیز کا پیغام لے کر ننہ سفارت کا پرنس فیصل برطانیہ کے شہر لندن پہنچ گیا۔ وہ سعودی شاہی خاندان کا پہلا فرد تھا جو یہاں کا دورہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے عربی لباس میں تلوار کمر کے ساتھ لگائے، لندن کی سڑکوں پر گھومتا تو یوں لگتا جیسے الف لیلوی کہانیوں کا کردار نئے زمانے میں آ گیا ہے۔ لندن کی شان و شوقت دیکھ کر وہ کئی دن ورطہ حیرت میں ڈوبا رہا۔ کہاں سہرا میں میلوں دور اکا دکا گھروندے اور کہاں لندن کی لمبی لمبی سڑکوں کے کنارے گھروں کی طویل کتاریں۔ کہاں اونٹ اور گھوڑوں کے کافلے تو کہاں فراتے بھرتی موٹ رہیں۔ کہاں ہر وقت موت کے خوف میں چلتے کاروان اور کہاں بے فکر ایک ساتھ گھومتے مرد و زن۔ یہ سب کچھ سہرائی شہزادے کے لیے مشینی کوہکاف جیسا تھا۔ پرنس فیصل نے لندن کو خوب انجوائے کیا، وہ مووی تھیٹرز بھی گیا، اوپرا بھی اس نے دیکھا، پہلی مرتبہ یہاں اس نے ویڈیو کیمرہ دیکھا اور اپنی ایک ویڈیو بھی اس نے یہاں بنوائی۔ وہ لندن کی ترقی کا دیوانہ ہو گیا۔ لیکن وہ یہاں محض سہر و تفریقے لیے تو اب آیا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ اس کے باپ نے ماہر مشیر بھیجے تھے۔ یہ سب انگریزوں سے بات چیت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ پرنس فیصل بھی سفارتی ڈیالوگ کا فن سیکھ رہا تھا۔ لندن میں اس نے برطانیہ کے بادشاہ جارج فائیو سے ملاقات بھی کی تھی۔ برطانوی حکام سے ملاقاتوں میں پرنس فیصل نے اپنے باپ شاہ عبدالعزیز اور آل سعود کی بھرپور وقالت بھی کی۔ امیر عبدالعزیز کے مشیروں اور پرنس فیصل نے برطانیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ عربوں کے علاقائی جھگڑے میں کسی ایک کا فریق نہ بنیں۔ یعنی اگر آل سعود اور حاشمیوں کی حجاز مقدس کے لیے جنگ ہو تو وہ یا تو آل سعود کے ساتھ کھڑے ہوں یا پھر غیر جانبدار ہو جائیں۔ اب اگر ایربین پیننسولا جزیرہ نمائے عرب میں اس وقت طاقت کا توازن دیکھا جائے تو اس مطالبے کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ انہیں خاموش رہ کر موقع دے کہ وہ حاشمیوں کو حجاز سے نکال باہر کریں۔ دوستو اس دورے کی کامیابی کا کوئی سرکاری اعلان تو کبھی نہیں ہوا نہ ہی کوئی ریٹن ایکریمنٹ سامنے آیا لیکن ایک کام ضرور ہوا۔ وہ یہ کہ اس دورے کے بعد برطانیہ نے حجاز کی حاشمی سلطنت کی کھل کر فوجی مدد کرنا بند کر دی۔ البتہ باتچیت کی حد تک وہ اگلے چند سال حاشمیوں اور آل سعود میں لڑائی ختم کروانے کی کوششیں کرتا رہا۔ لیکن جنگ میں اس نے حاشمیوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ پرنس فیصل کے اس دورے لندن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسی دورے نے جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھی تھی۔ یعنی یہ پرنس فیصل ہی تھا جس نے سعودی عرب کے قیام کے لیے پہلی سفارتی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ پرنس فیصل کے اس اہم دورے لندن پر دوستو ایک فلم بھی بن چکی ہے جس کا ٹائٹل باون ایک کنگ پیدائشی بادشاہ ہے۔ یہ فلم شاہ فیصل کے بیٹے پرنس ترکی کے تعاون سے بنائی گئی تھی اور اس میں بھی لندن کے سفارتی مشن کو دکھایا گیا ہے۔ اور پرنس فیصل کے لیڈرشپ والے کردار کو بھی بہت اچھی طرح سکرین کیا گیا ہے۔ تو بہرحال پانچ ماہ تک برطانیہ میں گھومنے پھرنے کے بعد پرنس فیصل لندن کی حسین یادیں اور سفارتکاری کا قیمتی تجربہ ساتھ لے کر اپنے سہرائی آبائی وطن لوٹ آیا۔ لیکن اس دوران وہ اپنے دل میں یہ ٹھان چکا تھا کہ ایک دن اپنے بنجر اور سہرائی ملک کو بھی ترقی میں لندن کے مقابلے پر لائے گا۔ پرنس فیصل کی لندن سے واپسی کے ساتھ ہی فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں بھی آل سعود نے شروع کر دی تھی۔ مطلب یہ کہ اب سفارتی محاذ کے ساتھ پرنس فیصل کو ایک جنگی میدان میں بھی اترنا ہوتا۔ امیر عبدالعزیز حاشمیوں پر فیصلہ کن حملے سے پہلے خطے کی دو اور طاقتوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یعنی ایک آل رشید کی سلطنت کو اور دوسرا عبدریسیوں کی الاسیر سلطنت کو۔ آل رشید کو اس لیے ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ لوگ آل سعود سے مسلسل حالت جنگ میں تھے۔ مطلب دونوں طرف سے اس وقت یہ لوگ ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ حاشمیوں کے اگر اتحادی بن گئے تو اس کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ دوسری طرف الاسیر کی سلطنت تھی جس کا بظاہر آل سعود سے کوئی جھگڑا تو نہیں تھا لیکن اس علاقے کی اسٹریٹیجک اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہ سلطنت حجاز کے جنوب میں تھی اور وہاں سے حجاز کے اہم شہر جیسا کہ طائف، مکہ اور جدہ بلکل قریب تھے۔ یعنی الاسیر پر قبضے کا مطلب یہ تھا کہ سعودی فوج وہاں اپنی بیس بنا کر بڑی آسانی سے حجاز کے دل پر اس کے مرکز پر حملہ آور ہو سکتی تھی۔ تو الاسیر پر کنٹرول امیر عبدالعزیز کے لیے بہت ضروری تھا اور اس اہم مشن کی کماند اس نے اپنے اسی بیٹے کو دی جو کچھ ہی عرصہ پہلے لندن سے کامیاب سفارتکار کے طور پر لوٹا تھا۔ انیس سو اکیس، نائنٹین ٹونٹی ون میں امیر عبدالعزیز نے آل رشید کے دارالحکومت حائل کو قبضے میں لے کر اس سلطنت کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ آل رشید پہلی جنگ عظیم میں اپنے اتحادی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اب دراصل کمزور ہو چکے تھے۔ وہ عبدالعزیز کا حملہ نہ روک سکے اور ان کا علاقہ آل سعود کی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ یہ وہی آل رشید تھے جنہوں نے اٹھارہ سو نوے میں شاہ عبدالعزیز کو کوئیت میں جناوطن کیا تھا اور الگیاز کو چھین لیا تھا۔ لیکن دوستو وقت کب ہمیشہ کسی ایک کا ہو کر رہا ہے۔ صرف اکتیس برس، تھرٹی ون یئر کے بعد امیر عبدالعزیز نے ٹیبلز ٹرن کر دیئے تھے۔ اس سے اگلے برس انیس سو بائیس نائنٹین ٹوانٹی ٹو میں سترہ برس کا پرنس فیصل چھ ہزار جوانوں کے ساتھ الاسیر کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت تک اس کی بہادری اور لیڈرشپ اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ اس کے کچھ ساتھی اسے ببرشیر یا لائن کہنے لگے تھے۔ الاسیر کی مہم پرنس فیصل کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا ایک امتحان تھی۔ اسے ثابت کرنا تھا کہ اس نے برسوں تک جو سخت جسمانی ٹریننگ حاصل کی تھی وہ میدانِ جنگ میں اس کے کام آتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اسے جنگ میں اپنی لیڈرشپ کے ذریعے، اپنے فیصلوں کے ذریعے، اپنے باپ کا بھروسہ بھی جیتنا تھا جس نے اتنی کم عمری میں اسے اتنا اہم مشن سونپ دیا تھا۔ تو دوستو لندن کے سفارتی مشن کی طرح پرنس فیصل کی یہ پہلی بڑی جنگی مہم بھی سو فیصد کامیاب رہی۔ اس نے الاسیر یا اب جسے اسیر کہا جاتا ہے اس کے ایک اہم شہر ابھا پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے کچھ عرصے کے اندر اسیر کی ادریسی سلطنت آل سعود کے کنٹرول میں چلی گئی۔ ابھا اب سعودی صوبے اسیر کا دارالحکومت ہے۔ پرنس فیصل کی یہ کامیابی سعودیوں کی بڑی فتح تھی۔ پرنس فیصل نے اپنے باپ کا بھروسہ بھی جیت لیا تھا اور ایک اہم سٹیٹڈجک علاقے پر قبضہ بھی کر لیا تھا جس سے اب حجاز کی فتح بہت آسان ہو سکتی تھی۔ الاسیر کی فتح کے دو برس بعد حجاز کی حاشمی سلطنت اور آل سعود کے درمیان فیصلہ کن مار کا فائنل شوڈاؤن شروع ہو گیا۔ اس شوڈاؤن کی دو بڑی اہم وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ امیر عبدالعزیز کی طاقتور قبائلی فورس الاخوان اسے حجاز پر حملے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ کیونکہ الاخوان جنگجوہوں کے ساتھ حاشمیوں کی سرحدی جڑپیں ہوتی رہتی تھی۔ حاشمیوں نے انھیں دشمن سمجھتے ہوئے حج کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اب اخوان چاہتے تھے کہ مقامات مقدسہ کو اپنے کنٹرول میں لا کر حاشمیوں سے یہ اختیار چھین لیا جائے کہ وہ جب چاہیں انھیں ان کی مقدس ترین عبادت سے روک سکیں۔ لڑائی کی دوسری وجہ تھی ترکی کا نیا حکمران مصطفیٰ کمال عطا ترک۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم تک خلافت کا منصب عثمانیوں کے پاس تھا۔ کسٹنطنیہ یا موجودہ اسٹمبول میں موجود عثمانی خلیفہ بیئک وقت سلطنت عثمانیہ کا حکمران یعنی سلطان بھی ہوتا تھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا روحانی لیڈر یعنی خلیفہ بھی کہلاتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مصطفیٰ کمال عطا ترک نے موجودہ ترکی کو یونانیوں اور انگریزوں کے قبضے سے آزاد کروا کر وہاں اپنی حکومت بنا لی تھی۔ یہ ساری کہانی ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے دوسرے سیزن میں تفصیل سے دکھا چکے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال نے یہ کیا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے پہلے تو ترک خلیفہ سے سلطان کا عہدہ واپس لے لیا یعنی خلیفہ کی سیاسی طاقت ختم کر دی گئی۔ پھر خلیفہ کی حیثیت صرف ایک سیمبولکس ہی رہ گئی تھی۔ اس کے پاس کوئی سیاسی اختیار نہیں تھا۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ تین مارچ انیس سو چوبیس نائنٹین ٹونٹی فور کو ترک اسمبلی نے خلافت کا عہدہ بھی ختم کر دیا۔ یعنی خلافت سیرے سے ہی ختم کر دی گئی۔ یوں اسلامی دنیا میں خلافت کا منصب خالی ہو گیا اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی حاشمیوں کی سلطنت حجاز کے حکمران شریف مکہ نے۔ دو روز بعد پانچ مارچ انیس سو چوبیس نائنٹین ٹونٹی فور کو شریف مکہ حسین بن علی نے خلیفہ بننے کا اعلان کر دیا۔ لیکن دوستو اس اعلان کا حسین بن علی کو فائدہ تو کیا ہوتا؟ الٹا نقصان زیادہ ہو گیا۔ مصر اور ایران جیسے ممالک جو اس کلونیل دور میں بھی کسی حد تک خودمختار تھے انہوں نے بھی شریف مکہ کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں شریف مکہ کی انٹرنیشنل سپورٹ تقریباً ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ اس اعلان کے بعد حاشمیوں کے سب سے اہم اتحادی برطانیہ نے بھی آنکھیں پھیل لی۔ اتحادیوں کے مو موڑ لینے سے شریف مکہ کی طاقت اب بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ تنہا ہو گئے تھے اور آل سعود کے حکمران امیر عبدالعزیز نے بھاپ لیا کہ حاشمیوں کو ختم کرنے کا یہی بہترین موقع ہے۔ چنانچہ ان دو وجوہات کی بنا پر یعنی اخوان کے دباؤ پر اور حاشمیوں کی سیاسی تنہائی کو دیکھتے ہوئے امیر عبدالعزیز نے حملے کا فیصلہ کیا۔ امت مسلمہ کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے امیر عبدالعزیز نے ایک پیغام تیار کروایا۔ اس پیغام میں شریف مکہ کے اپنی رعایہ کے خلاف جرائم کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے اسے خلافت کے منصب کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ پیغام میں امیر عبدالعزیز نے لکھوایا کہ آل سعود امت مسلمہ کی طرف سے شریف مکہ کو حکومت سے ہٹائیں گے۔ یہ پیغام اس شخص نے لکھا اس کا نام تھا فیصل بن عبدالعزیز یعنی اس کا ہنے ہاتھ بیٹا۔ یہ پیغام تیار ہونے کے بعد ستمبر انیس سو چوبیس، نائنٹین ٹونٹی فور میں شاہ عبدالعزیز کی فوج نے حجاز کی سلطنت پر چڑھائی کر دی اور اس حملے میں الاسیر صوبہ ان کے سب سے زیادہ کام آیا۔ ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ پرنس فیصل نے الاسیر کو سعودی سلطنت کا حصہ بنایا تھا۔ اس صوبے سے سعودیوں کو ہر طرح کی فوجی مدد مل سکتی تھی۔ چنانچہ تقریباً تین ہزار جوانوں پر مشتمل سعودی فوج الاسیر کے قریب طربہ کے مقام پر جمع ہو گئی۔ اس فوج نے سب سے پہلے طائف پر قبضہ کر لیا۔ طائف پر قبضے کے بعد سعودی فوج نے مبینہ طور پر طائف میں تین روز تک لوٹ مار کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس لوٹ مار میں تقریباً ایک ہزار لوگ قتل ہو گئے تھے۔ تین دن کے بعد شہریوں نے خون خرابے سے تنگ آ کر شاہ عبدالعزیز کی بیعت کر لی جس کے بعد امن قائم ہو گیا۔ طائف ہاتھ سے نکل جانے کے بعد شریف مکہ نے اپنے بیٹے علی کو شریف مکہ بنایا اور خود اردن کی طرف فرار ہو گیا۔ لیکن اس کا بیٹا شریف علی بھی سعودی فوج کی پیش قدمی کو کہاں روک سکتا تھا۔ طائف کے بعد جب سعودی فوج نے مکہ پر حملہ کیا تو شریف علی جدے کی طرف نکل گیا۔ سعودیوں نے پھر بغیر کسی لڑائی کے مکہ کو فتح کر لیا۔ تاہم مکہ میں طائف کی طرح کوئی خون خرابہ نہیں ہوا مکہ کے شہریوں کو امان دے دی گئی تھی۔ مکہ کے بعد مدینہ بھی بہ آسانی سعودیوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب حجاز میں صرف ساحلی شہر جدہ ہی باقی رہ گیا تھا جس پر ابھی تک حاشمیوں کا کنٹرول تھا۔ جنوری انیس سو پچیس میں، نائنٹین ٹونٹی فائیو میں امیر عبدالعزیز نے جدہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً ایک سال جاری رہا۔ اس محاصرے کے دوران بھی سعودی فوج کے ایک حصے کی کماند پرنس فیصل ہی کے ہاتھ میں تھی۔ سولہ دسمبر انیس سو پچیس نائنٹین ٹونٹی فائیو کو جدہ میں حاشمیوں نے آل سعود کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور سعودی فوج اس شہر پر بھی قابض ہو گئی۔ شریف علی اور اس کا خاندان فرار ہو کر عراق چلا گیا۔ یوں دوستو سات صدیوں سے قائم حجاز کی حاشمی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں برطانیہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہا یعنی اس نے حاشمیوں کو سعودیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اگرچہ برطانیہ نے آل سعود کی فوجی معاشی مدد انیس سو چوبیس نائنٹین ٹونٹی فور میں بند کر دی تھی لیکن اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ پابندیاں لگنے سے پہلے ہی وہ اپنے حریفوں کے مقابلے میں بہت طاقت پکڑ چکے تھے اور اپنے اون پر مکمل فتح کی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آسانی سے حجاز کی حاشمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے مقدس مقامات یعنی مکہ اور مدینہ پر آل سعود کا کنٹرول ہو گیا۔ اس فتح کے بعد آل سعود جزیرہ نمائے عرب کے وارلورڈ میں سے ایک وارلورڈ نہیں بلکہ سب سے طاقتور حکمران اور خادم الحرمین شریفین بن چکے تھے۔ لیکن شاہ عبدالعزیز نے شریف مکہ کے انجام کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلافت قائم کرنے یا خلیفہ بننے کا اعلان نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عثمانی خلافت ختم ہونے کے بعد مسلم ممالک اب کسی نئے خاندان کو اپنا خلیفہ یا روحانی لیڈر ماننے پر تیار نہیں ہو گئے۔ چنانچہ اس نے خود کو خلیفہ کے بجائے حجاز کا بادشاہ یعنی شاہ عبدالعزیز ڈیکلیئر کر دیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شاہ عبدالعزیز نے خادم الحرمین شریفین کا ٹائٹل بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ آل سعود میں سب سے پہلے یہ ٹائٹل شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے غلافِ قابا پر لکھوایا تھا۔ ان کے بعد شاہ فہد نے یہ ٹائٹل سرکاری طور پر اختیار کر لیا۔ ان کے بعد شاہ عبداللہ اور موجودہ سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز بھی خود کو خادم الحرمین شریفین کہلواتے ہیں۔ تاہم عام طور پر پبلک میں ہر سعودی حکمران کو پہلے دن سے مقاماتِ مقدسہ کی وجہ سے خادم الحرمین شریفین ہی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال دوستو سلطنت عثمانیہ کے بعد مسلمانوں میں جو لیڈرشپ کی جنگ شروع ہوئی تھی اسے شاہ عبدالعزیز نے جیت لیا تھا۔ عثمانیوں کے بعد آل سعود مسلمانوں کے نئے لیڈر بن کر سامنے آ گئے اور آج تک اسلامی دنیا کے اکثریتی بلوک کو وہی لیڈ کر رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے اپنے بیٹے پرنس فیصل کو حجاز کا گورنر بنایا جس کے بعد اسے وزیر داخلہ اور پھر وزیر خارجہ کا عہدہ بھی دیا گیا۔ دوستو یہی 27 سالہ پرنس فیصل ہی تھا جس کے دستخطوں سے 1932 میں حجاز کو باقاعدہ طور پر آل سعود نے اپنی سلطنت کا حصہ بنایا اور پہلی بار اپنی سلطنت کو سعودی عرب کا نام دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکیس سالہ پرنس فیصل نے حجاز اور اس کے گردہ گرد کے علاقے فتح کر کے آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سعودی عرب کی جس کی ریت پر لوگ پانی کو ترس جاتے تھے۔ وہ زمین کھوتے تھے تو اس سے کالا پانی نکلتا تھا وہ سر پیٹ لیتے تھے کہ یا خدا ہمیں پینے کو شفاف پانی چاہیے ہم کالا پانی کیا کریں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی کالا پانی تو ان کی قسمت بدلنے والا ہے۔ باقی دنیا کو بھی یہی کالا پانی چاہیے تھا۔ یہ کالا پانی دنیا کو بدلنے والا تھا لیکن اس کے لیے عالمی طاقتوں کو آل سعود کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ اور پھر وہ کیا کہانی تھی جب پرنس فیصل لندن میں گم ہو گیا اور تلاش کرنے والوں نے اسے ایسی جگہ پایا جہاں اس کی توقع کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ دوستو یہ واقعات بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس بائیوگرافی کے اگلے حصے میں۔ لیکن اس دوران آپ کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو اس بائیوگرافی کے پہلے حصے میں کس بات نے سب سے زیادہ چونکھایا۔ دوستو اپنی زندگی میں غلطیاں کر کے تو ہم سب سیکھ لیتے ہیں لیکن دنیا میں سیکھنے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ تاریخ کے کامیاب اور ناکام دونوں لوگوں سے سیکھے ہیں۔ بائیوگرافیز اسی لیے لکھی اور بنائی جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم نے درجنوں کتابوں اور فلمز کی مدد سے آپ کے لیے بائیوگرافیز کا یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سلسلے کی تمام بائیوگرافیز بہت دلچسپ ہیں انہیں دیکھنے کے لیے آپ اس پلیلسٹ پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھئے ہسٹری آف امریکہ اور یہاں جانئے کہ زمین سے چار ارب کلومیٹر دور نیوٹن کے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا تھا؟ موسیقی